شہر رمضان اپنے مسائل بیان ہوتے ہیں اور اسی سے سوارات دیے جاتی ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کے وضو کے مسائل وضو کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بیان کریں کہ وضو میں چار چیزیں واجب ہیں اس سے وہ واجبات بیان کریں گے وضو میں چار چیزیں واجب ہیں نمبر ایک چہرہ کا دھونا نمبر دو ہاتھوں کا دھونا نمبر تین سر کا مسائل اور نمبر چار پہل کا مسائل یہ چار چیزیں وضو میں واجب ہیں باقی جو چیزیں ہیں کلی کرنا ناک میں پانی نالنا ناک سے پانی نکالنا یہ سب مستعبات میں شمار ہوتے ہیں مسائل کرتے وقت اگر ہم جب مسائل کر رہے ہیں تو سر کا جس حصے پہ ہم مسائل کر رہے ہیں سر کے جس حصے پہ ہم مسائل کر رہے ہیں وہ حصہ خوشک ہونا چاہیے اسی طرح پیر کے جس حصے کو بھی ہم مسائل کر رہے ہیں وہ حصہ خوشک ہونا چاہیے یہ دو مسئلے وضو کے اندر بہت اہمیت کے حامل تھے آپ کے سامنے بیان کیے اب آتے ہیں آپ کے کورس کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کی طرف مسئلہ نمبر تین سو مسئلہ نمبر تین سو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا تو ضروری ہے کہ وہ وضو کرے ایک شخص ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے اب اسے بعد کا شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا تو اس کے لئے کیا حکوم ہے کہ وہ وضو کو کرے گا مسئلہ نمبر تین سو ایک اس مسئلہ نمبر تین سو ایک میں تین شیخیں ہیں ہم مسئلے کو بہت کوشش کریں گے کہ آرم آرم سے بیان کریں تاکہ آپ مسئلے کو سمجھ سکیں تین سو ایک میں کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضوح کیا اب حدث واقع ہوا حدث واقع ہوا یعنی اس نے واشنگ گیا یعنی پشاپ کیا ایک شخص نے وضوح کیا اس سے حدث واقع ہوا یعنی وہ پشاپ کیا تو اب اس کے بعد نماز سے پہلے اسے شک ہو رہا ہے اب اس کا کیا حکوم ہے یعنی یہ جو پشاپ کرنا تھا اس کی تین پشاپ کرنے کے بعد نماز سے پہلے یہ واقع ہوا ہے یعنی ایک شخص نے وضوح کیا اور پھر اس کے بعد پشاپ کیا اب اگر یہ نماز سے پہلے واقع ہو رہا ہے تو کیا حکوم ہے تو وہ وضوح دوبارہ کرے گا نمبر ایک اس صورت میں وضوح دوبارہ کرے گا نماز کے دوران اگر ایسا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا نماز کو توڑے گا اور وضوح دوبارہ کرے گا یعنی اس نے نماز کے دوران یہ یاد آیا کہ یہ کام یعنی اس نے حدث واقع ہوا ہے حضرت واقع ہوا تھا یعنی اس کو معلوم ہے کہ وضع اس کا نہیں تھا تو وہ نماز کو توڑ کر دوبارہ وضع کرے گا اور تیسری صورت کیا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد پہلی صورت میں نماز سے پہلے دوسری صورت میں نماز کے دوران اور تیسری صورت میں کہ نماز کے بعد کیا ہوگا نماز کے بعد اگر یہ پیش آئے تو کہتے ہیں کہ وہ نماز جو پڑ چکا ہے وہ صحیح ہے البتہ دوسری نمازوں کے لئے اسے وضع کرنا پڑے گا خلاصے مسئلہ کیا ہوا ایک شخص نے وضع کیا اور حضرت پیش آیا اس کے بعد کیا حکوم ہے اگر نماز سے پہلے ہے تو نماز سے پہلے تو وضع کرے گا دورانے نماز ہے تو نماز کو توڑے گا اور دوبارہ وضع کرے گا اور نماز کے بعد ہے تو وہ نماز صحیح ہے باقی نمازوں کے لئے وہ وضع کرے گا مسئلہ نمبر تین سو دو یہ توڑا سا سمجھنے کا مسئلہ ہے اس میں بھی اس میں بھی تھوڑا سا مشکل ہے اور سمجھنے کا مسئلہ ہے نمبر ایک اس میں تین اگر ہیں ان تین اگر کو سمجھنا ہے نمبر ایک اگر کوئی شخص وضع وضع کے بعد یا وضع کے دوران دو صورتیں ایک شخص وضع کے دوران یا وضع کے بعد اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کیا یقین ہوتا ہے کہ بعض جگہیں جو دھونی تھی وہ نہیں دھونی اس نے بعض جگہیں نہیں دھونی جو اسے وضع میں دھونا تھا اس نے نہیں دھویا یا مسا کرنا تھا مسا نہیں کیا جس آزا کو پہلے دھویا ہو مثلا بعض آزا پہلے دھوتے ہیں شہرہ پہلے دھویا مسا کے دور پر یا اس کا مسا کیا ہو یہ چار صورتحال میں کہتے ہیں کہ چار صورتحال میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی طری زیادہ وقت گزر جانے کے بعد خوش ہو چکی ہو مثلا کے دور پر وضع کے دوران یا وضع کے بعد بعض جگہیں اسے دھونی تھی نہیں دھوئی ہاتھ دھو رہا ہے لیکن چہرے پہ صحیح طرح پانی نہیں ڈالا جہاں چہرے پہ پانی ڈالنا چاہیتا ہے نہیں ڈالا یہ مسا کے دور پر وہ جگہ جیسے دھونی تھی نہیں دھوئی مسے میں کیا آئے گا سر کا مسا کر لیا پیر کے مسے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ ہاتھ کی طریق خوشک ہو گئی یہ مسئلہ آئے گا جس آزا کو پہلے دھویا ہو مثلا کہ تو چہرہ پہلے دھویا تھا یا اس کا مسا کیا ہو یعنی مثلا اس نے مسا کیا ہو تو مسا کیا ہو جیسے سر کا مسا کر لیا اور اس کی طریق زیادہ وقت گزر جانے کے بعد خوشک ہوئی تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر خوش ہوئی تو اس صورت میں کیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضوع کرے گا یہ ایک اگر ہے اگر کوئی شخص وضوع کے وضوع کے بعد یا دورانے وضوع سے یقین ہو ان باتوں کا تو وہ کیا کرے گا یہ حکم بیان ہوا اگر طریق خوش نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ طریق خوش ہو کس وجہ سے ہو گریبی کے وجہ سے ہوا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ طریق ایسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے طریق خوش ہو تو ضروری تو اس پر ضروری ہے کہ ان جگہوں کے بارے میں جو بھول گیا تھا انہیں اور اس کے بعد والی جگہوں کو دھویا دھویا دھوے گا اور اس کا مسا کرے گا یا اس کا مسا کرے گا اب اگر یا اگر کیا کہتے ہیں دوسرے اگر میں کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو وضوح وضوح کے دوران یہ یقین ہو جائے کہ وہ تری خوش ہو گئی تھی تو یہ سب مسئلہ پیش آئے گا اگر تری خوش نہ ہو تو کوہرج نہیں ہے یا اگر تری خوش ہو گئی تھی تو کیا کرے گا ان جگہوں کے بارے میں جو بھول گیا تھا چہرے پر پانی ڈالا تھا نہیں ڈالا بھول گیا تھا تو اسے پانی ڈالنا پڑے گا اور کیا کرے انہیں اور اس کے بعد آنے والی جگہوں کو دھویا دھوئے یا اس کا مسا کرے گا یہ دوسری صورت دوسرا اگر تیسرا اگر ہے اس میں اگر وضوح کے دوران کسی عز کو کسی عصے کو دھونے یا مسا کرنے کے بارے میں شک کرے تو اس کا یہی حکم اسی حکم پر عمل کرے گا یعنی اس سے دھوئے گا اور مسا کرے گا اس کو تیسرا اگر میں کیا کہتے ہیں اگر کوئی وضوح کے دوران کسی عز عز یعنی کوئی حصہ ہاتھ کا حصہ چہرے کا حصہ کہ دھونے یا مسا کرنے کے بارے میں شک کرے کہ آیا میں نے دھویا نہیں دھویا شک کرے کہ دھویا نہیں دھویا مسا کیا نہیں کیا تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ یعنی دھوئے گا اور اسے مسا کرے گا یہ مسئلہ نمبر 302 اب مسئلہ نمبر 303 اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شکو کہ اس نے وضوح کیا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ آئندہ نمازوں کے لئے وضوح کرے گا مسئلہ نمبر 303 میں کیا کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد شکو کسی کو نماز پڑھنے کے بعد یہ شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضوح کیا یا نہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہے اور ضروری ہے کہ آئندہ نمازوں کے لئے وضوح کرے گا مسئلہ نمبر 304 اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شکو آیا کہ اس نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے مسئلہ نمبر تین سو چار میں کیا کہتے ہیں اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو جائے کوئی شخص نماز پڑھ لیا اسے دوران نماز شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا تو یہاں پر وہی مسئلہ احتیاط واجب ہے یعنی کیا مطلب ہے احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ وہ وضو کرے گا یعنی احتیاط پر عمل کرے دوبارہ وضع کرے یا پھر فرعالم کی طرف وضع کرے مسئلہ نمبر 305 اگر کسی شخص نماز کے بعد پتا چلے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا اگر کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ نماز کے بعد اس کا وضو باطل ہو گیا تھا لیکن یہ شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں یہ نہیں معلوم اس میں شک کر رہا ہے ایک شخص نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس سے اس بات کا پتا چلا کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا اب یہ نہیں پتا چلا کہ یہ وضو جو باطل ہو گیا تھا یہ نماز کے بعد ہے یا نماز سے پہلے لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا نماز کے بعد تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے مسئلہ نمبر 305 دوبارہ بیان کرتوں اگر کسی شخص کو نماز کے بعد پتا چلے اس کا وضوع باطل ہو گیا تھا نماز کے لئے پتہ چلا کہ اس کا وضوع باطل ہو گیا تھا لیکن شک ہو کہ اس کا یہ وضوع جو باطل ہوا تھا یہ نماز سے پہلے ہے یا نماز کے بعد تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے اور آج کا آخری مسئلہ مسئلہ نمبر تین تو چھے یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے کئی لوگ اس کو پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو ایسے امرز ایسی بیماری ہو لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ پشاپ کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں رکھتے نہیں ہیں تو ان کے لئے یا واش روم جانا ہوتا ہے تو وہ واش روم پہ اوپر یعنی جو واش روم سے مرادے کہ وہ جو واش روم جاتے ہیں اس پہ ان کے قدرت نہیں ہوتی یعنی دو بیماری ہیں خدا نخصہ کیسی کو ایسی دو بیماری ہے کہ اس کو مسلسل پشاپ کے قطرے آتے ہیں یا اس کو قدرت نہیں رکھتا اپنے واش روم کے اوپر قدرت نہیں ہے اس چیز کے اوپر تو اس طورت میں اس کے لئے نماز کے لئے کیا مسئلہ ہوگا وضو کا کیا مسئلہ ہوگا اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے میں یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اتنا وقفہ مل جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت کے اندر وہ نماز پڑھ لے یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جیسے یہ بیماری ہے ان دو چیزوں کی بیماری ہے ٹائم مل جائے کہ جس میں یہ چیز وہ روک سکتا ہے یا یہ چیز نہیں آ رہی مطلب پیش آپ کے قطرے نہیں آ رہے یا اتنا ٹائم اس کے بعد ہے کہ وہ واش روم نہیں جا پا رہا یعنی اس کے لئے مشکل نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں اتنا وقفہ مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے یا صرف اتنی محلت ملے کہ وہ نماز کے واجبات ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ نماز کے واجبات کو ادا کرے گا اور مستعبات کو چھوڑے گا یعنی وہ شخص کے لئے کیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو ایسی بیماری ہے تو وہ اول وقت سے لے کر آخر وقت تک یہ دیکھے گا کہ کوئی ایسا وقت جہاں مجھے اتنا وقفہ مل رہا ہے کہ میں واجب نماز وضو کر کے واجب نماز پڑھ سکتا ہوں تو وہ اسی وقت کے اندر واجب نماز کو پڑھے گا اور اگر اتنی فرصت ملتی ہے کہ واجبات کی ادا کی کر رہا ہے مستعبات کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس واجبات کو ادا کرے اور مستعبات کو چھوڑ دے تو آج کے مسائل یہاں پر اختتام ہوئے اور حدیث جو آج بیان کرنی ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے چار چیزوں کو خلق کیا چار چیزوں کے لئے نمبر ایک اللہ نے انسان کو خلق کیا کس لئے اب یہ حدیث میں آئے گا نمبر دو اللہ نے انسان کو خلق کیا اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا انسان کو کیوں خلق کیا مال کو کیوں خلق کیا اور علم کو کیوں خلق کیا یہ چار چیزوں کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے غرور تکبر کے لئے پیدا نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان کی نمبر ایک اللہ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے غرور تقبور کے لئے پیدا نہیں کیا تاکہ انسان غرور نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزو اللہ کی بارگاہ میں اسی کی بارگاہ میں عبادت کرے اور روایتوں میں بھی ہے کہ خصو خصو سے عبادت کرے تو اصل مقصد انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت نہ غرور و تکبر نہیں ہے نمبر دو اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا پیغمت فرامتے ہیں اللہ نے دنیا کو عبرت کیلئے خلق کیا کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے نہ یہ کہ اس کے اندر گھر آباد کرے یا گھر بنائے دنیا کی مثال مختلف مثالیں دی گئی ہیں دنیا ایک پول کی مانند ہے کہ دنیا مصور خانے کی مانند ہے وقتی طور پر ہے انسان جیسے وقتی طور پر مصور خانے میں وقتی طور پر رہتا اسی طرح دنیا بھی وقتی ہے کہ دنیا کوئی خلقت کا مقصد کیا ہے عبرت ہے اس دنیا میں دیکھو کس طرح لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ نے اس دنیا کو عبرت دنیا کو خلق کیا عبرت کیلئے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں نہ یہ کہ اس میں اپنے گھر آباد کریں نمبر تین پیغمت فرامتے ہیں اللہ نے مال کو اس لئے خلق کیا کیوں خلق کیا کہ اللہ نے مال کو اس لئے خلق کیا کہ اللہ کی راہ میں خرص کیا جائے نہ یہ کہ انسان اسے جمع کرے مال کے مطالق بہت ساری حدیث ہیں اللہ کی راہ میں خرص کرنا چاہیے روایتوں میں آیا ہے کہ انسان مال کو جتنا زیادہ ہو سکتا اتنا زیادہ خرص کرے گا تو قربدگار عالم مرنے کے بعد اسے اس کا عجل و سواب بھی عطا کرے گا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اور چوتھی اور آخری چیزیں اللہ نے علم کو کیوں خلق کیا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے علم کو اس لئے خلق کیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے نہ یہ کہ انسان بلا وجہ مباعثہ کرے بلا وجہ بحث کرے جدال کرے ہمارے جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے ایسا نہ کرے یعنی چار چیزوں کی تخلیق کیوں ہوئی اللہ کے رسول نے اس روایت میں بیان کیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم